کسی چیز کے لیے اللہ سے دل سے دعا کی ہو اور پھر وہ تمہارا سبر آزمائے اور تم جب مایوسی کو چھونے ہی لگو کہ اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے سوچو کتنا خوبصورت علماء ہوگا مایوس مت ہو بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہو دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی اللہ دل کی باتیں بین کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ذابطے الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاتلے ہوتے ہیں اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی ترپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے تم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں جانتے ہو دل ٹوٹنے کے آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تحجد کا موجزہ انقریب ہوگا اللہ آخری امید نہیں واحد یقین ہے وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی پند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاوں کے ذریعے دوستو آتا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رات نہیں کرتا اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاہ تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھا لیتی ہے یاد رکھئے دعائیں موجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تحجد پڑتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تبیریں کن میں بدل جاتی ہیں تحجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پہ کن کہنے کی سفارش کرتا ہے تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تب ہی وہ کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ موجزے ابھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں اور تمہاری مسلسل دعائیں ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھلنا تمہیں ناممگن لگتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے اس کے لئے تمہارا مقدر مورنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب مور رکھی ہیں ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو جب اللہ تمہیں درد سے رہت کی رہا پر لاتا ہے تو پھر کانٹو کا وستر بھی غلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے وہ تمہارے آنسوں کا حساب رکھتا ہے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی رہا کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے موجزے فرما دیتا ہے اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ موجزہ ہو گیا جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی اللہ تو اسے سات آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے اللہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کے ایسے موجزے عطا کرے گا کہ تمہارے سبر میں گرے ہر آنسو کا حق آدھا ہو جائے گا یاد رکھنا فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں ہے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو بات سنو اتنا پریشان کیوں ہو یقین رکھو اس ذات پر جس نے پیدا کیا تمہیں اور جس نے تمہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کی صبر کرو اور خوش رہو کیونکہ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے سلح لکھ دے گا دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لئے قبولیت کی خوشخبری ہوگی تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غام نہ کرو کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو مور بھی سکتا ہے اور پھر سے جور بھی سکتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تم بس ایک لمحے کو روتے ہو تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں تم دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے ہو سکتا ہے کہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنے اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہاری لیے نیا آغاز بنا دے جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری بکار کو سننا چاہ رہا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آرزی تکلیف دے کر مستقل عزیت سے بچا رہا ہو ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سلہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کرلو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کا راہہ ہو ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا دعا کی طاقت وہ کبھی بھی کم نہ سمجھیں تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا نہیں اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اس لئے دوستو دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے بس سبر کرو سبر کیے رکھو انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں کچھ لوگوں کا سبر ان کی خاموشی ہوتی ہے زندگی میں بہت خوش رہوگے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھوگے یاد رکھنا اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے ملتی ہیں اور مشکلیں اس لئے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سکھیں اور جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے لوگ صرف مشورے دیتے ہیں ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے دنیا کو ایک موجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا دعا کنے وہ راستہ آپ کو نظر آجائے نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل وہ تو خالق ہے وہ چاہے تو کانی بدل بھی سکتا ہے الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لئے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور یاد رکھنا کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پرے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں خاموشی سے برا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے برا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے ناراض انہی سے ہوا جاتا ہے جن پر بہت مان ہوتا ہے صبر رکھو جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا جو میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہیں وعدہ ان سے کہ میرا اچھا وقت صرف ان کے لئے ہوگا جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جو اللہ نے اس سے بہتر آپ کو آتا کرنا ہے اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا آج کل دل تور کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں سبر کا سلیقہ نہیں مجھے یارب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے وقت تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا غلطیاں بے شک کریں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے مگر ان سے کوئی امید نہ کھی جائے فجر پھر کر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہو جس نے بن مانگ عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کر نا مجھے یقین ہے ایک دن وہ رب میری ساری دعائیں سن لے گا میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہ ہی ہو جو خدا چاہتا ہے مجھے نماز گا تو خود کہوں گا وہ جواب دے گا اور کہے گا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی بس اتنا یقین رکھیں ہم جو کھو دیتے ہیں خدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لئے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے میں نے کوشش کو نصیب کے وقت کو زائے کر سارے حق آدھا کر ان کی ہر خواہش کو زندگی بنا کر درد میں مسئبت میں خوصلے دے کر میں نے ان کو آزمایا ہے لوگ خوش نہیں ہوتے اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اسی لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جالی ہے غم بلانے کو ایک سجدہ ہی بہت ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجود کی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پشتاوہ کہتے ہیں اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں بس کن کے انتظار میں ہوں دیر ہو سکتی ہیں وہاں اندھیر نہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھو کام بنانے کے لئے اللہ بالکل کافی ہے کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نائنصاف کر جاتے ہیں مشکل حالات میں اگر حمد ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر سبر کروگے دعا مانگوگے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا سمیٹ لے گا پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا مشکل وقت میں دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنائی دیتا ہے جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں موجزے سبر کرو یقین رکھو مایوس دل کے لئے موجزے نہیں ہوتے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے جب خدا ساتھ ہے تو مایوس ہی کس بات کی جب دعا مانگنی کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی زندگی سبر سے شکر تک سفر ہے اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا ہو سکتا ہے جس چیز کے لئے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو وہ سات سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے زندگی جن زخموں سے بڑی بڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے صبر سے رحمت کا انتظار کریں جو چیز آپ کے لئے ہے آپ کے لئے ہی ہے صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے جب دل کسی کو پانے کی زد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے من پسند چیز سے تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے جب اللہ کن فرمائے سب ٹھیک رحمت کا انتظار کریں کیونکہ جو چیز آپ کے لئے ہے وہ صرف آپ کے لئے ہی ہے جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر دیکھو یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا جب اللہ کن فرمائے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے یقین رکھیں سبر رکھیں وقت بھی بدلے گا خوش بھی نصیب بھی وقت کے پیدا کرنے والے کے لئے وقت نکال وہ آپ کا وقت بدل دے گا ہم انسان بھی کتنے عجیب ہے نا ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا ہمارا اللہ تو بہت رحیم تو سوچیں جو اس کے لادلے ہوں انہیں کتنا نوازتا ہوگا اس کو راضی کریں اس سے دوستی کریں اس کے لادلے بنیں کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاد اٹھاتا ہے وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لیں تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے بعض بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں اس کی محبت تو آب حیات ہے کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال ہی نہیں مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کی کہ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں اللہ ہر دعا بہت غور سے سنتا ہے کچھ پہ جلدی کن فرما دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس بہت سنبھال کے رکھتا ہے محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں مت ہو اداس اتنا کسی کے لئے کسی کے لئے جان بھی دے دو گے تو لوگ کہیں گے اس کی عمر ہی اتنی تھی اور ایک اللہ ہی تو ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے نبھاتا ہے اللہ تعالی اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ایک دوسرے کو پھول دینے کی عمر میں لوگ ایک دوسرے کو ڈپریشن دے رہے ہیں کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ سلجانے پہ بھی قادر ہے جس نے گلتی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ خدا سے عشق ہو گیا ہے تمہیں بتائے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے تم پھر بھی رونے کو کندھر رونتے پھرتے ہو ایک آنسو گیرا تو ہنس پرا میں میری کوشش تھی دوسرا نہ گیرے اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مزاک لگتے ہیں تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کون فرما دے رات کی تنہائی اللہ کے آگے نہ روئے صبر کریں اور پھر صبر کے موجزے دیکھیں وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے آج کل خود سے باتیں کرتے کرتے میں خود ہی کا دوست بن گیا ہوں جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا تاک راتوں کی دعائیں مقدر جیت جاتی ہیں فجر کا سجدہ تھا چند آسو تھے دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی محبت تو اللہ کی صفت ہے محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہوتا دوستو تم آیوس مت ہوں کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے صبر رکھو انہیں تمہاری قدر وقت بتائے گا جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بنا کریں یہ تو غلط بات ہے اور مجھے یقین ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بھی مانگے ملے گا ضرور ملے گا جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے ہو سکتا جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دو مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے یہ لوگوں کو ہسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری بگار کے انتظار کر رہا ہے جب دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعائوں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے موجزے دعائوں سے ہی تو ہوتے ہیں تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جکانا کوئی تفاق تو نہیں سجدے میں چھپا ہے کن کا راز وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لئے وسیلے بنا ہی دیتا ہے اللہ تمہیں آزمائشوں سے ازار کر آسائشوں تک لاتا ہے کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں اور اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے کچھ راتیں اس لئے بھی نیت سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر بھی رنگ لاتا ہے سبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کی ہر رنگ کو نگل جاتا ہے اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطانہ کرے انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لئے ہوتی اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈر نہیں لگتا یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر ہر شخص خوش رہنے کے لئے پریشان ہے بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے اتنی شدت سے کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے شاید میرے لئے یہ مسئلیت خدا تھی مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے زندگی اس مرحلے پہ آپ پہنچی ہے جہاں دل وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے لوگ نہیں آہاتیں بھی سنتا ہے اور بکار بھی بس وہ ہمارا سبر آزماتا ہے ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ جہاں سے وسیل نکال دیتا ہے وہ پلک جھبکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دوہرانا کیسا بھروزہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا وہ رب آہاتیں بھی سنتا ہے اور بکار بھی بس وہ ہمارا سبر آزماتا ہے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکار ہو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو مجھے کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ ہی کل بھی سنبھال لے گا آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا اللہ آخری امید نہیں واحد یقین ہے اور جب تم اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی ایک دن تمہاری چاہت پہ کھن کہتے گا ٹوٹنے کے بعد جو ہمیں ہیمت آتی ہے دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا ہی دیتا ہے جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے موجزے سبر کرو یقین رکھو مایوس دل کے لئے موجزے نہیں ہوتے زندگی سبر سے شکر تک سفر ہے جب بانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے جب اللہ ساتھ ہے تو مایوس راضی ہو جائے گا